اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خود دوستو حسیب الیکٹرانکس میں خوش آمدر یہ چار دن پہلے ایک میسج آیا ہے جائے جانسن کا انہوں نے لکھا ہے پلیس ایکسپلین ٹاپ ٹو ففٹی کہ انہوں نے میری ویڈیو نمبر 131 پہ 131 پہ آکے انہوں نے یہ میری میسج کیا اور بھی ان کے کومنٹ سے اور ان کا ابھی یہ کومنٹ آیا ہے کہ آپ ٹاپ ٹو ففٹی پہ ویڈیو بنائیں اس کے بعد ریسرٹلی میسج آیا ہے ٹاپ سوچ ٹاپ ٹو فوٹی ٹری وائی این کو لے کر کچھ کہیے سر بلیس آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹاپ ٹو فوٹی ٹو سے لے کے ٹاپ ٹو فیفٹی تک یہ ٹینی سوچ ٹو فیملی ہے انہانسڈ اینرڈی ایفیشنٹ لو پاور آف رائن سوچر ہے ٹاپ سوچ کو دیکھتے ہیں تو یہ یوز کیسے ہوتا ہے موسٹ آف دا ٹائم یہ فلائی بیک اپلیکیشن میں یوز ہوتا ہے اس میں مختلف اس کے ورزن ہے انپٹ ایسی وولٹیج لے کر ریکٹی فائی کر کے ڈی سی وولٹیج چارج کیا جاتے ہیں کیپیسٹر پر یہ ایک سنبر ریگونیٹر لگا دیا جاتا ہے یہ اس کی لائن سینس پن ہے جو کہ لائن وولٹیج کو سینس کرتی ہے انڈر آگر وولٹیج کھیلیے ساتھ میں ایک کنٹرول پن ہے ساتھ میں ایک ایف پن ہے فریکوینسی کی ہے ایکس پن ہے اور ایس پن ہے اس میں مختلف قسم کی پن اسائنمنٹ ہوتی ہے ان کو ہم دیکھتے ہیں اس کے مختلف پیکج بھی ہے تو یہ اس کی کنٹرول وائنڈنگ ہے اور یہاں پر اس کی آتی ہے آٹپٹ وائنڈنگ اس کے مختلف سرکٹ دیکھیں گے اور ان کو کیسے یوز کیا جاتا ہے وہ بھی دیکھیں گے فائنڈی یہاں پر آٹپٹ ہے ابھی دیکھتے ہیں اس میں مختلف پیکج کیسے آتے ہیں تاپ 242 پی جی آر وائی اور ایف یہ اس میں پانچ طرح کے پیکج آتے ہیں ایک ہی آئیسی ہے اس میں پی جی آر وائی اور ایف اگر 243 کو دیکھیں گے اس میں بھی پی جی آر وائی اور ایف آئے گے یہ 250 تک اگر 250 میں دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو پی اور جی نہیں ملیں گے بلکہ آر وائی اور ایف ملیں گے 49 میں آر وائی اور ایف ہیں 246 تک آپ کو یہ ملتے ہیں P, G, R, Y اور F لیکن 247 سے اوپر آپ کو یہ اور پیکج تین طرح کے پیکج میں آتی ہے ان کو ابھی ہم باری باری دیکھتے ہیں اگر Y پیکج دیکھیں گے تو Y پیکج اس کے ساتھ لکھا ہوگا تو اس IC کی اس طرح کی میکن ٹائپ یہ TO20 پیکج میں ہوگی TO27C میں Train ہے F ہے S Pen ہے X ہے LA اور C ہے اسی طرح اگر R اور F پیکج میں آئیں گی تو یہ آئیں گی SMD میں اگر DIP میں دیکھیں گے یعنی یہ SMD میں آگئی اور یہ والی پیکج ہماری آگئی P اور G پیکج اور اس میں PIN نمبر 6 ہماری مسیں گے 7 اور 8 سورس ہیں PIN نمبر 8 اس کی Drain ہے 4 نمبر PIN Control PIN ہے اور Source PIN ہے اور اس کے بعد اس کی Multi Function PIN ہے ان پنوں کا بڑا کردار ہے ایک کمبینیشن میں لگائیں گے ایک پہ component لگائیں گے کچھ اور بن جائے گا دوسری پہ component لگائیں گے کچھ اور چیز بن جائے گا ابھی جب ہم دیکھیں گے P اور G پیکج کو P اور G کو دیکھیں گے تو اس میں دیکھیں تو 230V تک دیکھیں گے 230V AC plus minus 15% تو اس میں adapter package اور open frame package یہ دو طرح کی circuit designing ہوتی ہے کہ آپ کون سے environment میں اس کو design کریں گے اچھا یہ ہے 9 وارڈ سے لے کے پندرہ وارڈ تک آپ اس کو پہلی condition کو P اور G کو use کر سکتے ہیں اگر آپ کریں گے 230V میں range اگر اس کو maximum universal بنائیں گے یعنی 85 سے لے کے 265 تک لے جائیں گے یعنی پہلی range ہے 230 plus minus 15% اس کو 230 کی range میں کریں گے یعنی maximum power کے لیے کریں گے تو یہ 9 سے لے کے 15 وارڈ تک استعمال کریں گے لیکن اگر آپ اس کو universal بنائیں گے تو یہ 6.5 وارڈ سے لے کے 6.5 سے لے کے 10 وارڈ کریں اگر اسی میں R package آئے گا R package کونسا ہے یہ والا TO263 7C یا 262 7C اس میں اگر use کریں گے تو 15 سے 22 وارڈ اور اگر universal بنائیں گے تو 11 سے 14 وارڈ یعنی universal کی صورت میں آپ کے output وارڈ جو ہے وہ reduce ہو جائیں گے Y اور F package میں Y اور F package کونسا ہے یہ Y package ہے اور F package یہاں پر آگیا یعنی اگر اس طرح کے package میں کریں گے تو 10 سے 22 وارڈ اور 7 سے 14 وارڈ یونی ورسل میں یہ سارا چارٹ ہے آپ اس میں سے جو بھی آپ کی designing ہے جس طرح کی آپ topology use کرتے ہوئے جس طرح کے voltage environment میں آپ design کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ select کریں گے IC کے آپ IC کونسی چاہیے For example آپ 250 کرتے کو دیکھیں گے تو اگر 230 پہ یعنی آپ tight calculation رکھتے ہوئے اگر آپ اس کو use کریں گے تو یہ آپ 45 وارڈ اور 82 وارڈ دیکھیں بہت بڑی range ہے یعنی nominal voltage آپ 230 رکھیں گے جب calculate کریں گے تو اس environment پہ رکھتے ہوئے آپ کو 45 وارڈ adapter package میں adapter style میں اور open frame میں 82 وارڈ تک آپ output ملے گی لیکن اگر آپ اس کو universal کریں گے تو آپ کو 32 55 وارڈ آپ نے کون سا design کرنا ہے یا کون سی IC لگی ہوئی ہے اس کو بھی اس ویڈیو کو ہم دو تین طریقے سے دیکھ دیکھ پہلی تو یہ کون سی IC مجھے چاہی اور اگر آپ بلفرز آپ کے circuit میں 242 لگی ہوئی ہے اور آپ کو 242 نہیں مل رہی پی یا جی پیکج میں تو آپ کون سی use کریں گے 246 پی یا جی میں use کر لیں 45 کر لیں 44 کر لیں 43 یعنی جس طرح کا suffix لگا ہوا ہے آپ اسی طرح کا number use کر سرکٹ design کر سکتے یعنی یہاں پر دو package میں آتی ہے ایک dip میں اور ایک smd میں پی پی پیکج آئے گی dip میں اور جی پیکج آتی smd میں تو جو IC آپ کو چاہیے اسی کام متبادل اسی طرح کا number اٹھا کے آپ لگا دے کام کرے گی آگے بعد آتی ہے 250 میں ہمارے پاس r style ہے یہ والا y style ہے یہ والا اور f style ہے یہ والا یعنی آپ کو ان میں سے جو بھی available ہوگا آپ اس کو use کر سکتے ہو یعنی یہ hit sink mounted ہے اور پیس بھی mounted اب آپ نے replace کرنا ہے یہ ic 242 آپ کو مل نہیں رہی 44 لگا دیجئے 45 46 لگا دیجئے لیکن اگر آپ کے پاس 46 ہے آپ اس کی جگہ پہ 43 یا 44 نہیں لگائیں کیونکہ wattage کا فرق آ جائے اگر 246 universal ic میں 15 watt کی لگی ہے اگر آپ اس کی جگہ پہ یہ پہلے والی ic لگا دیں گے تو وہ فورن سے اٹھ جائے گی 242 لگائیں گے تو کام نہیں کرے گی لیکن 242 آپ چاہیے نہیں مل رہی اس کی جگہ پہ 246 لگا دیں گے تو وہ کام کرے گی پہلا پہلا پہ آگے ہے 242 تو یہ اس کا G ایک سیریل نمبر ہے یعنی اس کا سیریل نمبر ہے 242 243 یہ آپ کو اس کی پاور آئی ایڈنٹیفکیشن کے لیے یہ نمبر دیا جاتا ہے آگے آتا ہے G G میں آپ پیکج آئی آئے گا اس میں اگر G لکھا ہوا ہوگا تو پلاسٹک SMD میں آئے گا یہ کون سی 242 سے لے 246 تک یہ نمبر یوز ہوتا اگر وہاں پہ P ہے پلاسٹک لپ میں ہے یہ 242 سے 246 تک یوز ہوتا ہے اگر Y آئے گا تو پلاسٹک 220 میں آئے گا اگر R ہے تو پلاسٹک 263 میں آئے گا آگے F آتا ہے تو F پلاسٹک 20 262 یہ اس کا پیکج سٹائل ہے مانٹنگ سٹائل ہے پن ایڈیفکیشن ہے یہاں پر اس کے اندر چھپی ہوئی یہ ساری چیز اس سے آگے آتا ہے N lead finish اگر یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوگا تو standard SNPB اور اگر N لکھا ہوا ہوگا pure matted tin یہ lead TL تی لے tape and reel and other options اگر blank ہوگا تو standard ہوگا اگر TL لکھا ہے تو tape and reel highlight میں بتاتا ہے کہ جہاں پہ آپ کو low system cost design کرنا ہو یا جہاں پہ سستے سے سستہ کام کرنا تو وہاں پہ IC use کی جاتی extended power range for higher power applications اس میں کی ضرورت نہیں پی اور جی پیکج اگر اس سے اوپر لگائیں گے تو آپ heat سن choose کریں اور اس کے جو اپنے internal feature ہے جو اس کے اندر اس کی اپنا circuit ہے وہ کیا کرتا ہے آپ کو کم سے کم کر دیتا ہے یعنی یہ اتنا سادھا سادھا design ہے کہ اس کو آپ externally کو کو frequency کے لیے کو compensation کے لیے کو iron amplifier کو چیز نہیں چاہیے جس آپ 3 pen لگائیں 3 pen application آپ کو یہ کام کروائے گی آگے fully integrated soft start اس کے اندر سے ہے اور اس میں minimum stress اور overshoot یہ ساری سہولتے اس کے اندر ہیں ان کو ہم in detail آگے دیکھ آگے externally programmable accurate current limit ان کو آپ external resistor لگا کر current limit کروا سکتے کہ اس current سے اوپر آپ نے چلنا ہی نہیں اس سے آگے بات کرتے ہیں wider duty cycle فار more power so duty cycle کیا ہے minimum input voltage پہ maximum power جب آپ نے لیلی ہوتی ہے تو اس وقت IC اپنے ایک cycle کا on time ہرٹس پہ آپ use کر سکتے ہیں ایک سو یعنی کیا مطلب کہ یہ IC ایک سیکنڈ میں ایک لاکھ بتیس ہزار مرتبہ آن آف کرتی ہے ٹرانس فارمر کو ایک سو بتیس کلو ہرٹس بہت ہائی فرکوینسی ہے یہاں پر لکھا بھی ہوا ہے یہ ایک سو بتیس کلو ہرٹس فرکوینسی ہے یعنی یہ IC ایک سیکنڈ میں ٹرانس فارمر کو ایک لاکھ بتیس ہزار مرتبہ آن آف کرے ابھی آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اگر ایک سیکنڈ کا ایک لاکھ بتیس ہزار ہزار حصہ آپ نکالیں گے اور اس کو ڈیوائیڈ کریں دو حصوں میں ایک حصہ آن ہوگا ایک حصہ آف ہوگا یعنی اس میں کتنے ٹائم کے لیے آن رہے گی کتنے ٹائم کے لیے آف رہے گی یہ IC اپنے آپ کو اڈجسٹ کرتی ہے آن اور آف ٹائم کے لیے یعنی اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ آپ کو کتنی پاور چاہیے اس پاور کو آپ اڈجسٹ کروا سکتے ہیں اپنی آٹپوٹ کو ریگولیٹ کروانے کے آگے ہے سیپریٹ لائن سینس اور کھرنٹ لیمٹ ہیں وائی آر ایف پیکج میں انڈر وولٹیج ڈیٹیکشن ہے اس میں آپ اس کو سیٹ بھی کر سکتے ہیں کہ انڈر ایسا ہوتا ہے کہ جب انڈر وولٹیج میں جاتی ہے تو آٹپوٹ ڈیسیبل کر دیتی ہے وہاں پہ ریبوٹ مارڈ میں جاتی ہے لیکن اس کے اندر ریبوٹ آپشن نہیں ہے اور وولٹیج پروٹیکشن میں شٹ ڈاؤن ہے اور لائن سرج گرانٹ سے بچاتی جب آپ اس کو میکسیمم ڈیوٹی سائیکل پہ یوز کرتے ہیں تو اس کے اندر آپشن ہے کہ یہ اپنی لائن ریپلز کو منیمائز کرتی ہے اور ڈیسی میکس کو ہائی لائن میں رکھتے ہوئی یوز کرتی ہے آگے فریکوینسی جٹرنگ ای 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 فیلٹر کو آر ای فی آر ای فی ریٹرنگ اندکشن اور ریڈیو فریکوینسی اندکشن ان دو چیزوں سے یہ بچاتی ہے ان کو کم سے کم کرتی ہے کیونکہ اس کے اندر فریکوینسی جٹر ریسپونس ہے آگے ریگولیٹ تو زیرو لوڈ دو ڈی ریڈگ کچھ آئی سی ہوتی ہیں پی ڈی ڈی ان کے اندر آپ کو منیموم ڈمی لوڈ لگانا پڑتا ہے ڈمی لوڈ کیا ہوتا ہے کہ آؤٹپٹ میں اگر آپ نے زیرو لوڈ ہے کوئی لوڈ نہیں ہے تو اس آئی سی کو آن رکھنے کے لیے وہاں پہ آپ کو ایک ریزسٹر کنیکٹ کرنی پڑتی ہے اسی ایک یعنی آپ نے ون تھاؤزن وارٹ کا سرکٹ ڈیزائن کیا ہے تو وہ سرکٹ آپ کو کہتا ہے کہ منیموم آپ سکسٹی وارٹ آن رکھنے کے لیے اس کو آن کریں گے تو وہاں پہ آپ سکسٹی وارٹ لوڈ کے لیے آپ کو ریزسٹر لگانی پڑتی ہے جو کہ لوڈ ہو نہ ہو وہ سکسٹی وارٹ کنزیوم کرے گی فار اگزیمپل میں مثال کی طور پہ کہہ رہا ہوں اس آئی سی کے اندر زیرو لوڈ آپشن نہیں ہے یعنی زیرو لوڈ بھی ہوگا تو ریکولیشن اس کی کمپلیٹ ہوگی اس میں ڈمی لوڈ آپ کو ڈالنا نہیں پڑتا ایک سو تیس کلو ہرٹس جب فریکوینسی بناتے ہیں آپ جتنا جتنا آپ کسی بھی سن پی ایس کے اندر فریکوینسی بڑھاتے جاتے ہیں سوچنگ فریکوینسی جیسے جیسے بڑھتی جائے گی سپلائی کا ڈیزائن اتنا ہی چھوٹا ہوتا جائے گا میگنیٹک ڈیزائن اتنا ہی چھوٹا ہوتا جائے گا سرکٹ کی پاور کنزمشن اتنی ہی کم ہوتی جائے گی یعنی جتنی فریکوینسی بڑھتی جائے گی سرکٹ چھوٹا ہوتا جائے گا اور اس سرکٹ کی اپنی پاور کنزمشن کم سے کم ہوتی جائے گی اور تھرمل شاٹ ڈاؤن ہے اس کے اندر آٹومیٹک فالٹ ریکووری بھی ہے اس کے بعد لارد تھرمل پریونٹس پی سی بورڈ اوور ہیٹیں اس کے اندر جو اس کا اپنا تھرمل کنٹرول ہے وہ اس کو اوور ہیٹ ہونے سے بچاتا ہے ایکسٹریم لو پاور کنزمشن ہے ریموٹ آف مارٹ میں ہے اس کے اندر ایک ایسا آپشن بھی ہے اگر آپ اس کو آن کر دیں گے تو یہ دیکھیں اسی ملی وارٹ تک یا ایٹی ملی وارٹ تک پاور کنزمشن ہے ایکسو تاس وارٹ ایسی کی صورت میں اگر آپ تو تھرٹی پہ اس کو اپنیٹ کریں گے تو وان سکسٹی ملی وارٹ یعنی ایک سو ساٹھ ملی وارٹ کچھ بھی نہیں یعنی انتہائی کم سے کم لوڈ ہے اگر آپ اس کو ریموٹ مارٹ میں آف کر دیں گے تو بس جیسے اپنے آپ کو ایکٹیو رکھے گی سٹینڈ بائی مارٹ میں ریموٹ آف مارٹ میں اس کو اپریٹ کریں گے اگر تو جب سٹینڈ بائی مارٹ میں لے جاتے ہیں تو یہ اپنی فریکنسی کو انتہائی کم کر لیتی ہے اور سٹینڈ بائی مارٹ میں اپنے آپ کو ایکٹیو رکھتی ہے جیسے ہی آپ اس کو پاور آن کے لیے آپشن دیتے ہیں تو یہ فوراں سے اپنی ریکووری مارڈ میں جا کر اپنے آپ کو آن کروانے ہیں اور اس کے اندر شٹ ڈاؤن کا آپشن ہے ویک اپ کا آپشن ہے یعنی سٹینڈ بائی میں اور پاور آن میں اس کو سوچ کروا سکتے ہیں یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے ٹاپ سوچ جی ایکس یہ بالکل ٹاپ سوچ کی طرح کام کرتا ہے اور اس کے اندر کیا ہے کہ کاؤسٹ افیکٹیو یہ تو بات آگئی کہ اس میں بہت زیادہ کمپولنٹ یوز نہیں ہوتے اس کے اندر ہائی وولٹیج پاور ماؤسٹ لگی ہے پھر اس کے اندر ہی پی ڈی ویم کنٹرول بھی ہے اس کے علاوہ فارٹ پروٹیکشن بھی ہے اور اس کے اندر دوسرے بھی سرکنٹری کنٹرول ہیں اور یہ ساری کی ساری خیزیں ایک ہی سی ماؤسٹیپ کے اندر ہیں یعنی ایک ہی آئی سی کے اندر یہ ساری خیزیں اس نے بنا دی ہے اور بھی کافی زیادہ فنکشن ہے جو کہ اس کی سرویسیبیلٹی کو جو کہ اس کے فنکشن کو بڑھاتے ہیں اور کاسٹ کو کم کرتے ہیں پرفارمیس بھی بڑھتی ہے فرکنسی کو آپ ایک سو باتیس کلو ہٹ سے چھاسٹھ کلو ہٹ پہ لے جاتے ہیں انڈرولٹیج ہے اوگرولٹیج ہے سارے کے سارے پیکج ہیں وہ ایک سو باتیس کلو ہٹ سے کام کرتے ہیں جیسے جیسے لوڈ ڈراب ہوتا ہے لائٹ لوڈ کے لیے تو اس کی فرکنسی آٹومیٹک ڈراب ہوتا جو ہم نے پہلے بات کی تھی کہ اس کے اندر جیٹر فرکنسی ہوتی ہے تو جیٹر فرکنسی ہونے کی وجہ سے اس کے اندر ای 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 الیکٹر مگنیٹک انڈکشن اور آر ای ف آئی ریڈیو فرکنسی انڈکشن یہ دونوں کی دونوں چیزیں اس کے اندر لوئر ہو جاتی ہیں اس کے اندر یعنی آپ کو اس کے بریج کی انپوٹ کے اوپر بہت بڑے فلٹر ڈیزائن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جس کو اینٹی سی بولتے ہیں نیگٹیو ٹمپریچر پر ایفشنٹ آپ کرنٹ لیمٹر کوئی بھی لگا دیں وہ لگانے کے بعد بریج سے ریکٹی فائے کریں کرپیسٹر پر لگائیں اور اس کے آگے اس آئی سی کو لگا دیں تو جو پیچھے ہم کو فلٹر ڈیزائن کرنے کی ضرورت پڑتی ہے وہ نہیں ہوتی اس کے اندر یہاں پر اس کا پیکج دیکھ لیں وائی آر اور ایف پیکج وائی آر اور ایف پیکج میں کے اندر ایک تو آپ کو نظر آتی ہے یہ کنٹرول پن سی پن اس کے بعد ایکس پن ہے ایکسٹرنل کرنٹ لیمٹ پن اس کے آگے ہے لائن سیمس پن آگے ہے فریکوینسی کنٹرول یہاں پر سورس یہاں پر ڈرین ابھی یہ ڈرین سے ہی وولٹیج لے گا اپنی چپ کے لیے بائسنگ وولٹیج لے گا یہی سے ہی کنٹرول کروائے گا یہ ساری کی ساری کہانیاں یہاں پر آتی ہیں یہاں پر اس کی کرنٹ لیمٹ کروائی جاتی ہے جو کرنٹ لیمٹ ریزیسٹر لگے گی یہاں پر اس کے آگے لائن سیمس یہ اس کے وولٹیج ہے جو کہ انپوٹ وولٹیج کو سیمس کرے گا کہ کتنے وولٹیج انپوٹ پر آ رہے ہیں یہ ہے انڈر آور وولٹیج سیٹنگ کے لیے اس کے آگے فریکوینسی یعنی 132 کلو ہیٹس پہ کرنا ہے یا 66 کلو ہیٹس پہ کرنا ہے کہ یہاں پر اس کی پاور موسفٹ ہے اور اسی جگہ سے یہ کرنٹ بھی سنس کرے گا کہ کتنی کرنٹ فلو ہو رہی ہے کتنی آپ نے لیمٹ کروانی ہے کتنی فلو ہو رہی ہے جس وقت یہ گزرنے والی کرنٹ اس لیمٹ کرنٹ کے برابر اس کا لیول آ جائے گا یہ وہاں پر جا کر اپنی سوچنگ کو لیمٹ کر دے گا یہ ہے پیکج کونسا Y, R اور F پیکج میں یہ اس کا فنکشنل بلاک ڈائگرام ہے اس کے اندر ہی اس کا سٹارٹ سٹاپ لوجک ہے اور یہاں پہ ہی لائن سینس ہے جو کہ لائن کو سینس کرے گا کہ کتنے والٹیج ہیں اسی حساب سے انڈروول پروٹیکشن کو آن کرے گا اور فنکشنل کو سٹارٹ سٹاپ کرواتا رہے گا فریکنسی اگر آپ اس کو آپشن دے دیں گے کہ 66 کلو ہیٹس ہے تو ہاف فریکنسی کا آپشن یہاں پر انیبل ہو جائے گا اور کلاک سائیکل جو ہے اتنا ہی کنٹرول ہو جائے گا لائٹ لوڈ ہونے کی صورت میں یہ اپنی فریکنسی ریڈیوز کروائے گا تو یہ بھی آسینیٹر کو انٹرنل آسینیٹر کو کمانڈ دے گا اور یہ فائنل میں آکے ساری سیفٹیز سارے پیرامیٹرز مل جل کر آخر پہ آکے یہاں پر جو ہمارا موسفٹ ڈرائیور ہے اس پہ سگنل بنے گا اور موسفٹ کو درائیور ہو جائے گا یہاں پر بات آجاتی ہے پی اور پیکج میں تو اس کے اندر ان دونوں پیکج کے اندر پنوں کا فرق ہے ایک کے اندر سی پن ہے کنٹرول اور یہاں پر ملٹی فنکشن پن کنٹرول پن ملٹی فنکشن سورس اور ڈرینگ لیکن یہاں پر دیکھیں تو اس کے اندر آپشن زیادہ آجاتے ہیں یہاں پر فریکنسی کنٹرول ہے لائن ہے یعنی لائن سینس آجاتی ہے ایکسٹرول پن آجاتی ہے ایکسٹرول کرنٹ لیمٹ یہ ساری پنیں یعنی یہاں پر کچھ پنیں زیادہ آجاتی ہیں لیکن اس کے اندر ملٹی فنکشن پن آجاتی ہے ایک ہی پن ہے جو کہ سارے فنکشن کروائے گی پنوں کا ڈسکرپشن دیکھ لیں تو جو ڈرین پن ہے وہ ہائی وولٹیج موسفٹ کی ڈرین آؤٹپوٹ ہے یہ اس موسفٹ کی آؤٹپوٹ ہے یہاں سے آپ ٹرانسفارمر کو ڈرائیو دیں گے اسی کے اندر اس کا انٹرنل کرنٹ سینسر ہے جو کہ اس سے سورس سے ڈرین کی طرف اور ڈرین سے ٹرانسفارمر میں گزرنے والی کرنٹ کو سینس کرے گا اگر یہاں پہ دیکھیں تو دو میگا اہم کی ریزسٹر لگی ہے جو کہ لائن سینس پن کے لگی ہوئی کتنے وولٹیج ہوں گے اگر دو میگا اہم کی ریزسٹر ہوں گی تو انڈر وولٹیج ہنڈر وولٹ ہوں گے تو کیا کرے گا یہ انڈر وولٹیج لاک آؤٹ کروا دے گا اگر 450 وولٹ پہ جائے گا یعنی یہ ریزسٹر دو میگا اہم کی ریزسٹر لگائیں گے تو یہ آئی سی ان وولٹیج کے اندر فنکشن کرے گی انڈر وولٹیج اس کے ہنڈرڈ ہو جائیں گے اوور وولٹیج 450 ہو جائیں گے اور یہاں سے ڈی سی میکس اس کا ڈیوٹی سائیکل سیونٹی ایٹ پرسنٹ ہنڈر وولٹ پہ ہوگا اور ڈی سی میکس تین سو پچھتر وولٹ پہ تھرٹی ایٹ پرسنٹ رہ جائے گے آن ٹائم ویس آف ٹائم یہاں پر اس کی کنٹرول پین ہے آگے بات آتی ہے کنٹرول پین کی کنٹرول پین ایرر ایمپلیفائر کی فیڈبیک پین ہے جیسے ہم عام آپریشنل ایمپلیفائر کے اندر انوالٹنگ انپورٹ لگاتے ہیں جو کہ وولٹیج کو کنٹرول درواتی ہے پی ڈی وی ایم آئی سی کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں تو جو آپٹو کپلر سے سگنل آ رہا ہوتا ہے وہ اس پین پر اس کو فیڈبیک پین بھی آپ کہہ سکتے ہیں پی ڈی وی ای سی کے اندر پلس ویڈ مادلیٹر یا ایس ایمٹی ایس کنٹرولر کے اندر آپ اس کو فیڈبیک پین کہتے ہیں یا اس کو نیگیٹیو پین کہتے ہیں مائنس پین کہتے ہیں یا انوالٹنگ انپورٹ پین کہتے ہیں لیکن یہاں پر اس کو کنٹرول پین کہیں گے تو یہ کیا ہوتی ہے انٹرنل شنٹ ریگولیٹر کلیکشن تو پروائید تو انٹرنل بائس کرنٹ دیورنگ نارل آپریشن یہ اس کے جو شنٹ ریگولیٹر ہے یہ اس کو عام آپریشن کے دوران انٹرنل سگنل کے لیے انٹرنل ریگولیشن کے لیے یہ لائن پروائید کرتا ہے جب آپ اس کو آپٹو کپلر سے سگنل دیتے ہیں it is آلسو یوز ایس ایک کلیکشن پوائنٹ فار سپلائی بائی پاس اینڈ آٹو ری سٹارٹ کمپنسیشن کپیسٹر آگے ہے لائن سینس پن وائی آر اور ایف پیکج کے اندر ابھی یہ وائی آر اور ایف پیکج کے اندر آئے گی یہ پی اور جی پیکج کے اندر نہیں آئے گی یہ پن لائن انپوٹ پن ہے انٹر والٹیج اور والٹیج سینس کروانے کے لیے اور ڈی سی میکس ڈیوٹی سائیکل میکس میکسیمم جو ہے لائن فیڈ فار وڈ کے اندر جب آپ کرتے ہیں تو اس کو ریڈیوز کرواتی ہے ریموٹ آن آف بھی کروائے گی سینکل اگنائزیشن بھی کروائے گی اگر اس کو کنیکٹ کر دیں گے سورس پن کے ساتھ کونسی پن گراؤنڈ پن کے ساتھ اگر آپ اس پن کو گراؤنڈ کر دیں گے تو یہ آئی سی ڈیسیبل ہو جائے گی یہ آئی سی آف سٹیٹ پہ چلی جائے گی ابھی بات آتی ہے ایکس پن وائی آر اور ایف ٹیکج میں آتی ہے ایکس پن اگر دیکھیں تو یہاں پر یہ پن ہے ایکس پن اس کے اندر دیکھیں تو آر ایل لگی ہے ٹویلو کلو اوہم کی اور یہ ہے کیا یہ انپوٹ پن ہے ایکسٹرنل کرنٹ لیمٹ ارجسٹنگ کی آپ ایکسٹرنلی ایک ریزسٹر لگا کر اس آئی سی کو لیمٹ کر دیتے ہیں اس پہ بین لگا دیتے ہیں کہ اس سے زیادہ آپ نے کرنٹ آپ اپریٹ ہی نہیں کرنی یعنی ٹرانسفارمر کو جو ڈرائیو دینی ہے آپ اس کو لیمٹ کر دیتے ہیں اس کی سیفٹی کے لیے یا سرکٹ کی سیفٹی کے لیے یا ایزا سرکٹ کو آپ نے کرنٹ ریگولیٹر بنانا ہے کہ جی سرکٹ سے مجھے دو ایمپئر سے زیادہ کرنٹ نہیں لینی ہو سکتا ہے یہ آئی سی آپ کو پانچ ایمپئر تک دے سکے لیکن آپ اس کو لیمٹ کر دیتے ہیں کہ جی دو ایمپئر سے زیادہ کرنٹ ہی نہیں دینی تو یہ ریزسٹر جب اس کو لگا دیں گے تو یہ اپنی لیمٹ جو سورس سے ڈرین کی طرف کرنٹ چلے گی اس کو لیمٹ کروا دے گی اس پن کو ریموٹ آن آف کے لیے یوز کیا جاتا ہے سنکرونائزیشن کے لیے یوز کیا جاتا ہے تو اگر اس کو کونیکشن سورس پن کے ساتھ کر دیں گے تو اس کے سارے جو فنکشن انٹرنل فنکشن ہے وہ ڈسیبل ہو جائیں گے یعنی اس میں کرانٹ لیمٹ بھی ہے ریموٹ آن آف بھی ہے تو اگر کرانٹ لیمٹ کے آپشن کو اگر آپ نے ڈسیبل کرنا ہو تو ڈائریکٹلی گراؤنڈ کر دیں گے آگے ہے ملٹی فنکشن پن وہ پہلے پنیں تھیں وائی آر اور ایف پیکج میں لیکن پی اور جی پیکج میں یہ پن آتی ہے ایم پن ملٹی فنکشن جیسے یہاں پر ایل پن تھی لائن سینس پن تھی یہاں پر ملٹی فنکشن ہے دیکھیں تو پہلے ہے کہ دس پن کمبائن فنکشن آف لائن سینس ایکسٹرنرل کرنٹ لیمٹ جو وائی پیکج میں تھی انٹو ون پیکج اس میں سارے کے سارے جو فنکشن ہیں وہ ایک ہی پن کے اندر آگئی اور یہی پہ انڈر وولٹیج یہی پہ آور وولٹیج اور یہی سے ڈی سی میکس کنٹرول اس کے اندر کمپوننٹس کی مختلف کانفیگریشن دے کر آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں ریموٹ آن آف یہی سے ہے کرنٹ لیمٹ اڈجسمنٹ یہی سے ہے تو اگر اس کو سورس پن کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے تو یہ کیا کرے گی تھری ٹرمینل موڈ میں چلے جائے گی ابھی دیکھئے یہاں پر دو میگا ہوم کی ریزسٹر لگا کر اس کو انڈر وولٹیج اسی طرح جیسے ہم نے پہلے آئیسی کی باتی تھی اسی طرح یہ آئیسی کام پہ دیکھئے یہاں پہ دیکھیں تو ملٹی فنکشن پین کو اس چیکہ پہ اگر لگا دیں گے آر آئی ایل تو یہ کرنٹ لیمٹ کروائے گی یہاں پر آئی لیمٹ سکسٹی نائن پرسنٹ اگر بارہ کے کی ریزسٹر لگا دیں گے تو سکسٹی نائن پرسنٹ تک آپ کرنٹ لیں گے اگر پچیس کلو ہم کی رزیسر لگا دیں گے تو جو اس کی میکسیمم الاؤیبل کرنٹ ہے اس کو فورٹی تھری پرسنٹ تک آپ منیمائز کر دیں گے آگے آ جاتی ہے بات فریکونسی کی ایف پین کی یہ وائی آر اور ایف پیکٹ کے اندر ہیں اور یہ آپ کو سہولت دیتی ہے کہ آپ اس آئی سی کو کہاں پہ آپریٹ کرنا چاہتے ہیں ایک سو باتیس کلو ہرٹس پہ یا اچھا سٹھ کلو ہرٹس اگر اس ایف پین کو اگر آپ گراؤنٹ کر دیں گے تو یہ آئی سی چلے گی ایک سو باتیس کلو ہرٹس لیکن اگر آپ ایف پین کو سی پین کے ساتھ کانٹرول پین کے ساتھ لگا دیں گے تو یہ چھاسٹھ کلو ہرٹس کا آپریٹس میں آ جائے گی اور یہ سہولت آپ کو پی اور ڈی پیکٹ کے اندر ہے آگے ہے سورس پین سورس پین ہے گراؤنٹ پین یعنی یہ پاور گراؤنٹ ہے ایف پین کو ایک آپشن آپ کے پاس یہ ہے یہاں پر دیکھیں تو نیکے لکھا ہے فل فرکوینسی آپریشن ایک سو باتیس کلو ہرٹس پہ یعنی ایف پین کو نیگیٹیو ٹرمینل کے ساتھ اگر جوڑا ہوگا تو وہ آئی سی ایک سو باتیس کلو ہرٹس پہ کام کرے گی اگر اسی آئی سی اسی پین کو کانٹرول پین کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا تو یہ ہاف فرکوینسی آپریشن یعنی چھاسٹک کلو ہرٹس پہ کام کرے گی یہ ابھی دیزائن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ دیزائنر میں کیسے لگایا ہے یا آپ کیسے دیزائن کرنا چاہتے ہیں آگے ہے سٹینڈ بائی مارڈ میں ہاف فرکوینسی آپریشن ابھی آپ دیکھیں 20 کلو ہرٹس پہ کام کرے گی ایک ریزیسٹر لگائی ہے آر ایچ ایف ہاف ریزیسٹر اور یہاں پر سٹینڈ بائی مارڈ کے لیے ایک ٹرانسٹر لگا دی ہے تو جیسے ہی سٹینڈ بائی سے نکالیں گے تو یہ آئیسی اپنے فل سوچنگ میں چلی جائے گی ہاف فرکوینسی سٹینڈ بائی مارڈ فار ہائی سٹینڈ بائی ایفیشنسی تو اس ایفیشنسی کو کانٹرول کرنے کے لیے یہاں سے آپ اس کو سوچ کروا سکتے ہیں یعنی جو سگنل اس کا سٹینڈ بائی کا آئے گا وہ فوراں سے اس کو آپریٹ کروا دے گا ادر وائز یہ آئیسی اپنی فرکوینسی کو 66 کلو ہٹ سے بھی ڈاؤن کر لیں یہ ہے 3 terminal operation اگر یہ آئیسی آپ کے پاس ہے یہ دیکھیں تو ویسے تو اس کی پننے ہیں پانچ لیکن اگر آپ ان تین پننوں کو یعنی ایف پن کو ایکس پن کو ایس پن کو اور ایل پن کو اگر آپ گراؤنڈ کر دیں گے تو جسٹ یہ آئیسی 132 کلو ہٹ پر سورس سے ڈرین کی طرف سوچنگ سٹارٹ کر دیں یعنی جسٹ ایک intelligent switch کی طرح آگے بعد آتی ہے line sensing پن کی اگر اس پن کو ایل پن کو اگر دو میگا ہون کی ریزسٹر لگا دیں گے تو یہ 100 سے 450 ولٹ کے درمیان کام کریں under voltage detection یہ کرے گی 100 ولٹ ڈی سی پہ اور over voltage 450 ولٹ میں اسی طرح اگر آپ over voltage کو disable کر دیں اور under voltage صرف سینس کروانے ہیں تو دو میگا ہون کے ساتھ 22 کلو ہون کی ریزسٹر لگا دیں اور 6.2 کا زینر لگا دیں گراؤنڈ کے ساتھ تو یہ over voltage disable ہو جائے گا صرف under voltage پہ یہ کام کریں گے اگر آپ نے under voltage disable کرنا ہے صرف over voltage کو سینس کروانا ہے تو اس طرح سے 2 میگا ہون 30 کلو ہون اور ایک 4148 ڈائیوٹ لگائیں گے کنٹرول بھی انتصاف لگے گا اگر یہ لگ جائے گا تو یہ under voltage disable ہو جائیں گے یعنی under voltage اس آئی سی کا under voltage function disable ہو جائے گا ایسے ہی current limit reduction with line voltage 2.5 میگا ہون کی ریزیسٹر لگا دیں گے 6K کی ریزیسٹر سیریز میں لگا کر یہاں پہ voltage divider نیٹ ورک بنے گا تو یہاں پر یہ اس کی current limit ہو جائے گی اور یہ کیا ہو جائے گی I limit 100% 100 volt DC پہ اور 63% 300 volt DC پہ آ جائے گی اس کی current limit ہو جائے گی جیسے جیسے voltage بڑھتے جائے گے current limit کروا جائے گی آگے ہے fail safe remote on off یہ اس کا ہے remote on off یہ active on ہے اور remotely اس کو on off کروانے کے لئے x pin کو آپ اس طرح سے ایک transistor لگا تھا اگر یہ transistor لگا ہوگا تو یہ on off کروانے کے لئے کام کرے گی آگے ہے active off اور remote on off کے لئے پہلا تھا active on یعنی normally on ہوگا آپ اس کو off کروانے سکتے ہیں لیکن یہ اگر اس طرح سے لگائیں گے تو یہ line pin کے ساتھ پہلا x pin کے ساتھ تھا ابھی line pin کے ساتھ ہے اگر اس پہ لگائیں گے تو یہ normally off رہے گا جب اس نے on کروانے ہوگا تو یہ maximum duty cycle کو reduce کرتے ہوئے یعنی ایسی اپنا function start کرے گی active on remote on off externally set current limit یعنی یہ ابھی ایک ہی pin x pin پہ آپ نے دو تین کام کٹھے کر دی ایک تو آپ نے on off کروا دیا اور ساتھ ہی اس کو current بھی control کروا دی اگر یہ اس طرح سے ہوگا یعنی active on ہوگا current control ہوگی لیکن جیسے ہی اس کو off کروائیں گے اس base کو low کریں گے تو یہ ic اپنا function stop کر دی active off ہے external current limit کے ساتھ یہاں پر ہمارے سپاس آجاتا ہے l pin کے ساتھ جو line sense pin ہے وہاں پہ qr لگ جائے گا جو control transistor ہے وہ لگ جائے گا تو اس کو آپ on off کروا سکتے ہیں اور یہ optocoupler بھی یہاں پر لگایا جا qr can be an optocoupler output or can be replaced by a manual switch آپ اس کو کسی بھی طریقے سے use کر سکتے ہوئے یعنی واہر سے کوئی signal دے گا for example آپ optocoupler کو کسی micro controller سے control کرواتے ہوئے بھی اس کو on off کروا سکتے ہے manual switch سے on off کروا سکتے line sensing and externally set current limits یعنی مختلف composition ہے یہاں پر resistor لگائیں گے یہاں پر resistor لگائیں گے مختلف اس کی combination ہے circuit کی جیسے جیسے اس کو design کیا جائے یہاں پر دیکھیں تو multifunction paint کو ground کر دیں گے تو یہ three terminal operation میں on ہو جائے گی تو اس کے multifunction جتنے بھی function ہیں وہ سارے disable ہو جائیں گے اور just only یعنی آپ نے control کو optocoupler سے یا control voltage دیئے multifunction pin کو disable کر دیا ground لگا کر تو source سے drain کی طرف اس کی current flow کرے گی اور transform میں سی switching ہو کرے گی آگے line sensing اور over voltage under voltage line feed forward یہ نرول اس طرح سے دوسرا package ہمارا start ہو گیا تو وہاں پر multifunction pin وہی کام کرے گی جو ہمارے ic اسی طرح multifunction pin پر آپ 6.2 volt کا zinger لگا کر یعنی یہاں پر over voltage disable ہو جائے گا اگر control pin پر اس طرح سے multifunction کو لگائیں گے سیم اسی طرح جیسے ہم نے line pin کی بارے میں بات کی تھی یہاں پر multifunction pin کو control pin کے ساتھ لگائیں گے تو یہ بھی ic وہی کام کرے اور اس سے duty cycle reduce ہو جائے گا line یعنی اس کا duty cycle بھی control ہو جائے گا اور یہاں پر external current limit ہے multifunction کو اگر آپ نے اس طرح سے لگانا ہو ویسے اس کی ضرورت نہیں ہوتی اگر اس طرح سے لگا دی جائے 12 kWh کی resistor لگا دی جائے تو 69% تک current limit ہو جائے گی اگر 25 kWh resistor R IL لگا دیں گے تو 43% اس current limit ہوگی اگر current limit line voltage کے ساتھ کروانا چاہتے ہیں line voltage جو line voltage current limit کروائیں آگے اسی طرح سے active on off ہے active off remote on off with external set current limit multifunction pin کو use کرتے ہوگی کیسے آپ use کریں گے تو یہ اس کی design template ہے یہاں پر ہے active off remote on off with line sense جیسے ہم نے line sense pin کو بات کی تھی اس طرح ہی یہاں پر multifunction پہ نہ جاتی ہے اس کو بھی آپ اس طرح سے set کر ساتھ میں یہ data sheet شامل کر رہا ہوں اس کے اندر کافی بڑی ہے یہ 52 pages کی ہے میں نے تو اس کو short list کر کے جو زیادہ ضروری چیزیں تھی وہ میں شامل کی ہیں اس ویڈیو میں یہ data sheet میں ویڈیو کی description میں add کر رہا ہوں آپ اس کو download کر سکتے ہیں link description میں آپ کو مل جائے گا یہ سارے کے سارے parameters اس کے اندر تفصیل سے بتائے گئے آپ ان کو پڑ بھی سکتے ہیں اس کا operation جو ہے یہ میں نے اس کا functional description اور اس wave shape وہ میں نے شامل نہیں کی کہ کس طریقے سے regulate کر واتی یہ دیکھیں یہ یہ line voltage کیسے ہے under voltage کیسے detect ہوگی under voltage پہ آپ پڑھنا چاہیں تو کیسے یہ اپنی switching frequency کو modulate کروائے گی اور کتنا up down لے کے جائے گی اور کس طریقے سے یہ اپنی frequency کو set کروائے گی یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں line voltage کو کیسے shut down کروائے گی under voltage میں اور voltage میں یہ ساری کی ساری کہانی ہیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں اگر آپ کوئی question ہو آپ comment box میں لکھی ے میں آپ کو reply کروں گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ کو اپنی حفاظت میں رکھے ہر قسمی زمینی آسمانی آفاظ سے محفوظ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ مبارک